بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ڈاکٹر نومان احمد دوستو ایریکٹائل ڈسفنکشن کے کیز میں جتنے بھی پیشنٹس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم پینے کے لیے تو کچھ میڈیسنز لے رہے ہیں جو ہماری باڈی پر بہت اچھا کام کرتی ہیں لیکن ہمیں لگانے کے لیے بھی کچھ میڈیسنز جری جائیں جس سے ہمارے پورے باڈی کے سمٹمز جو ہیں اور ساتھ میں جو ہمارے ایریکٹائل ڈسفنکشن سے ریلیٹڈ پرابلم ہیں نسوں سے ریلیٹڈ پرابلم ہیں نسوں کے اندر جان آجائے اور نسیں کھل جائیں جو مر چکی ہوئی ہیں کیونکہ ایکسیس آف ماسٹر بیشن کی وجہ سے ہماری باڈی کی نسیں ہمارے اس پارٹ کی نسیں جو پوری طرح ڈیمیج ہو جاتی ہیں نسوں کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ہمیں ایریکشن کے پرابلمز رہتے ہیں ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتا ہے تو لگانے کے لیے بہت زیادہ کمبیریشنز کی فارم میں میں نہیں جاؤں گا آپ کو سمپل سے ایک میڈیسن بتاؤں گا اس میڈیسن کے یوز کرنے سے آپ کی باڈی کے اندر بہت زیادہ چینجز آ جائیں گے خاص طور پر ہمارے اس پارٹ کے اندر بہت زیادہ چینجز آیں گے اور ہماری باڈی کی نیورش ہو جائے گی اس پارٹ کے اندر نیورشمنٹ ہو جائے گی اور ساری نسیں ٹھیک ہو جائیں گی اس میڈیسن کا نام ہے ایلیم سیپا ایلیم سیپا دوستو پیاز سے بننے والی میڈیسن ہے دوستو یہ پیاز کے لینے سے آپ کی باڈی کے سمٹمز جو ہیں وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اور پیاز کے لینے سے آپ کے اندر ایلیس فنکشن کا پرابلم جو ہے وہ آ بھی سکتا ہے لیکن اس کو صحیح طور پر کیسے یوز کرنا ہے میں آپ کو لینے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا دوستو اگر دیکھا جائے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کے پانچ سے سات موند جو ہیں وہ ایک چوتھائی کپ پانی مدر ٹنگچر میں لیجئے گا اور دن میں صرف ایک دفعہ دوپہر کے وقت آپ نے اسے استعمال کرنا ہے آدھا کپ پانی کا لے لیں اس کے اندر آپ نے پانچ سے سات موند یا ایکسس کرنے ہے تو دس کترے کر لیں اس کو ڈال کے آپ نے دوستو صرف دوپہر کے وقت پینا بھی ہے اور لگانے والی بات کریں تو لگانے کے لیے دوستو آپ نے اس میڈیسن کو مدر ٹنگچر کی فارم میں لینا ہے اور زیتون کے تیل کے اندر اسے مکس کرنا ہے اچھی طرح جب اچھی طرح مکس ہو جائے تھوڑی سی سمیل آسکتی ہے ہلکی سے اس کی تو اس سے آپ نے ٹنشن نہیں لینی آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اپنے پارٹ کے اوپر اچھی طرح مساج کریں مساج کرنے سے آپ کے پرابلمز آہستہ آہستہ نسوں کے جو ہیں نسوں کے اندر اگر آپ کے اندر خرابی آ چکی ہے نسوں کے اندر بلڈ جو ہے وہ ٹھیک سے لوک نہیں ہو پاتا وینس لیکیج ہو جاتا ہے تو اس کے پرابلمز کو آہستہ آہستہ مینٹین کرے گی اب بات کریں اس میڈیسن کو کتنے عرصے تک لینا ہے تو دوستو لگ بگ آپ کو ایک ماہ سے لے کر تین ماہ تک اس میڈیسن کو متواتر استعمال کرنا ہے کیونکہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں پیاز کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا پیاز ہماری سبزیوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے جو ہم ڈیلی بیسیز پر سبزیاں کھاتے ہیں اس میں اندر پکے ہوئے فارم میں استعمال ہوتا ہے لیکن کوشش کریں کچھا پیاز کھانے کے بجائے آپ ہومیوپیتک کا پیاز اگر استعمال کرتے ہیں ہومیوپیتک کی میڈیسن کے اندر تو آپ کو کوئی بھی کسی قسم کے پرابلمز کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا اگر آپ دوسرا پیاز یوز کرتے ہیں تو اس سے میں بھی آپ کے بوڈی سمٹمز جو ہے اس کے مطابق میڈیسن کا اثر نہ رہے کیونکہ پیاز جو ہوتا ہے کچھا کھانے سے ہومیوپیتک میڈیسن کے اثر ضائع ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے کوشش کریں جو بھی ہومیوپیتک میڈیسن لے اس کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد لیں اگر آپ اس کی پوٹنسی کی بات کرتے ہیں تو دوستو تھرٹی پوٹنسی میں یہ رائنائٹس کے کیس میں سائنائٹس کے کیس میں اور اس کے علاوہ الرجی کے کیس میں گلے کے اندر خرخراہت ہو جاتی ہے اور اس کے اگر سمٹم کی بات کی جائے تو ایگرائیشن ہوتی ہے جب آپ گرم کمرے میں یا بند کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کے سمٹمز بڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس دواء کا پیشنٹ جو ہے وہ لین دبلہ پتلا ہوتا ہے لیکن میں نے آپ کو پوٹنسی کے سمٹمز نہیں بتائے میں نے آپ کو مدر ٹنکچر کے بتائے ہیں جس کے اندر دوائیہ اثرات موجود ہوتے ہیں پیاس کے ہی اثر اس کے اندر موجود ہوں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے دوستو اللہ حافظ